اور آئے اب آپ کو سیدھا لیے چلتے ہیں پالی کے بالی کیونکہ لگتار جن سمپرک کر رہے ہیں پرتیاشی اور وہاں پر جن ٹی وی کے نیوز کارڈینیٹر یوگندر شرمہ اس وقت موجود ہیں پالی کے بالی میں آباندوی پارٹی کے پرتیاشی لال سنگھ دیواسی کے ساتھ آپ یوگندر جی فیلحال اگر ہم پرچار کی بات کریں تو بہت کم وقت بچا ہے اس لیے دھواندھار پرچار کیا جا رہا ہے کس طرح کا ماحول وہاں پر بن پڑا ہے دیکھیں پر بات سب سے روچک بات جو میں دکھانا چاہوں گا خاص کر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ درشت چناؤں کے کیسے کیسے بنتے ہیں اس وقت پردیش کے اگر بات کریں تو امید ساکار روڈسو اجمیر میں چل رہا ہے اور دوسری طرف اشو گہلوت کا روڈسو اودیپور میں چل رہا ہے لیکن یہ گاؤں کا نجارہ میں دکھانا چاہوں گا گاؤں کا چوپال جہاں پرچار کا ایک طریقہ کیسے لوگ سنتے ہیں چھوٹے سے چوپال میں آپ دیکھیں یہ نجارہ جس میں ایک پرتیاسی کے لیے گاؤں والے اکھٹے ہو کر کے بیٹھتے ہیں اور وہ بڑی تنمیکتہ کے ساتھ میں سنتے ہیں یہ نجارہ میں آپ کو کچھ برس پہلے کی اور لے کر کے جانا چاہوں گا جو چناؤں پرچار کا سب سے بڑا مادیم یہی ہوا کرتا تھا جسے نکڑ سبھائے بھی ہم کہتے ہیں اور اسی طرح سے لوگ اپنے پرتیاسی کا انجار کرتے تھے اور سنتے تھے آج بھی ہم باپس جو گاؤں کا ایک دیموکریٹک فیسٹیول کا لطف اٹھاتے ہیں خاص کر جو جڑاؤ لوگوں میں دیکھا جاتا ہے وہ اسی طرح کے چوپال ہوتے ہیں روڑسو یہ آدھونک طریقہ ہے ساری باتیں ہیں لیکن گاؤں کے چوپال جو ہیں وہ آج بھی جندہ ہیں وہ بچے ہوئے ہیں وہاں پر پرتیاسی اپنی بات کہتے ہیں لوگ سنتے ہیں پارٹی کے کاری کرتا ان کے بیچ بیٹھتے ہیں ان سے جانتے ہیں ہمارے ساتھ بھی آج بارلی ویدہان شبار شیطر سے آمادی پارٹی کے پرتیاسی اور میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ہوت سیٹ ہے یہاں سے بی جے پی کے پسپیندر سنگھ ہے جو پورو منتری ہے کانگریس سے بل رام بدری رام جاکھڑ ہے جو سانسر بھی رہ چکے ہیں مکہ منتری اشوک گہلوت کے نزدی کی بھی ہیں لیکن لال سنگھ دیوہ سی جو بینک کے ریجنل جنرل منیجر رہے ہیں اور انہوں نے نوکری چھوڑی لاکھوں روپے ان کی شیلری تھی اور جب پتہ لگا مجھے کہ اتنا بڑا تیاغ کوئی کر سکتا ہے تو اس کی وجہ بھی میں جاننا چاہوں گا ہمارے ساتھ لال سنگھ دی اس وقت ہے سر آپ چناؤ لڑ رہے ہیں ایک پارٹی کا ٹکٹ پہ آپ نے لیا ہے اتنی بڑی لوگ نوکری چھوڑے کوئی کیونکہ اس وقت ہے روزگار کے لوگ ترستے ہیں آپ نے اتنی بڑی نوکری چھوڑ کر کے اور آپ میدان میں چھوڑے کیا رہی اس کی وجہ اس کی وجہ یہ رہی کہ راجستان کو دوسرے پردیسوں میں نے نوکری کی ہے میں ایسٹن جون کا ریجنل ہیڈ تھا گجراتوں میں نے ہیڈ کیا مرد پردیس میں ہیڈ کیا لیکن ہر بار جب راجستان کے ساتھ بیماروں ارے آر سبد لگانا اس طرح ٹیس ہوتی تھی سول چوبتی تھی سینے میں کہ میرا پردیس بیماروں میں آتا ہے بیماروں میں مجھے نہیں چاہیے نوکری مجھے نہیں چاہیے پیسہ میں اپنے پردیس کی سیوا کروں گا پورا جیوان میں اپنے پردیس کے لیے لگاؤں گا اور وہ آر ہٹا کے وکشت پردیس بناوں گا وکشت پردیس یہی میرے وجہ تھی نوکری چھوڑنے کی لار سنگھ جی لیکن جس پارٹی کا آپ نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے اور جنتہ کے بیچ میں آئے ہیں بہت سارے موڈ ہیں بہت سارے سنگرش ہیں جس طرح کا ایک استیتیاں بنی ہوئی ہے اس میں کیسے آپ ان چنوٹیوں سے آگے بڑھ پائیں گے عام آدمی میرے ساتھ ہے چنوٹیاں یہ ہیں کہ جو کرٹ لوگ ہیں آپ کو ایک جسٹ ادھان دے دوں کہ میں اپنی جندگی پر کی بچت ہے نا اس سے چناؤ لڑ رہا ہوں چناؤ اپنے پیسے سے چناؤ لڑ رہا ہوں جندگی پر کی بچت سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کونگریس اور بی جی پی برہشتہ چار کے پیسے سے چناؤ لڑ رہیے برہشتہ چار کے پیسے سے یہ برہشتہ چار مجھے ختم کرنا ہے اور عام آدمی کی آواز بنوں گا میں عام آدمی کی آواز بنوں گا کیونکہ نہ تو سڑک ٹوٹی پڑی ہیں سارے سڑک ٹیچر نہیں ہے اسکولوں میں ہوسپیٹلز میں ڈوکٹر نہیں ہے ادیوگ نہیں ہے روزگار نہیں ہے اور ہمارے یوہ ایک لاکھ لوگ ایک لاکھ لوگ ایک لاکھ سے اوپر لوگ یہاں سے جا چکے ہیں پلائن کر چکے ہیں اور وہ بھی یوہ ورک جو دوسرے پردیس میں مزدوری کر رہا ہے دوسرے پردیس میں مزدوری کر رہا ہے لیکن کوئی چنتیہ نہیں ہے کوئی بھی چنتیہ نہیں ہے کسی کو کوئی درد نہیں ہے اس لیے میں یہاں پہ آیا اوکے تاکی آم آدمی کے آواز اٹھا سکوں پسو پالک بھائی ہیں مرد پردیس مائیگرینٹ ہوتے ہیں مرد پردیس مائیگرینٹ ان کے سارے راستے بند ہو گئے سارے راستے بند ہو گئے پسو پالکو بھائیوں کے روڑ کے اوپر جب وہ بھیڑ لے کے جاتے ہیں پرک آتا ہے ساری بھیڑے کچل جاتا ہے ایک روپیا مواؤجہ کا نہیں ملتا ہے مرد پردیس گورنمنٹ جانے کے بعد نہ ان کو راستے ملتا ہے اور ان کے اوپرہ تیچار ہوتے ہیں ان کی بھیڑ چوریا ہوتی ہیں ایک آواز راجستان سرکار نے مرد پردیس سرکار کو نہیں بتائی نہیں اٹھائی کیا یہ راجستان کے ناغریک نہیں ہے کیا یہ بھارت کے ناغریک نہیں ہے کیا ان کو سمان ادھکار نہیں ہے کسی کو کوئی چنٹیا نہیں ہے کسانوں کی کسی کو کوئی چنٹیا نہیں ہے آدیواسی بھائی جو جنگل کے راجہ ہوتے تھے آج دوگت جمین کے لیے ترس رہے ہیں دوگت جمین کے لیے پتہ نہیں ہے ان کے پاس یہ ستتی ہے یہاں پہ اس لیے میں آیا یہاں پہ کہ نہیں میں اس شیطر کو چنوں گا جو سب سے بیک وڑ ہے میں اس شیطر کو چنوں گا جہاں تانہ سائی ہے میں اس شیطر کو چنوں گا جہاں پہ جنتا کو ڈرائے جاتا ہے میں اس شیطر کو چنوں گا جہاں دلالوں کے مادیم سے چناؤ جیتا جاتا ہے میں آم آدمی کے آواز بن کے یہاں پہ آیا ہوں اور آم آدمی کی طرف سے فائٹ کروں گا اور ہم جیت یں ہمارے یہاں پر بدلہ ہو ہمیں سکسہ کے لئے باہر گھا میں جانا پڑتا ہے اس سکسہ کے لئے ویدیال نہیں ہم جیسے لڑکیوں کو باہر دو کلومیٹر تک دور جانا پڑتا ہے ہم چاہتے ہمارے گھا میں بدلہ ہو سکسہ کے روپ میں اور سڑکے پکی بنے اور پانی کے لئے سووید اپلک دھو بس ہم یہ بدلہ چاہتے ہمارے یہاں پہ اسکول بھی نہیں اسکول ہے تو ٹیچر نہیں ہے ہم چیار چیار پانچ پانچ کلومیٹر ہم اسکول دور جاتے ہم لڑکیا کم سے کم ہم ہمارے سات بھی نہیں ہمارے دو کلیان کے لئے بھی اور ہمارے بھویسیے کے لئے ہمارے لئے کرے جی لال سنگ جی نے اتنے بڑی نوکری چھوڑی ہے اور یہاں پہ اور بھی کین ڈیٹ سات ہوں گے کیا سویدہ چاہتے ہیں آپ لوگ کیا ہونا کیا چاہیے چون مہین سر تو ابھی مہین تو آسپیٹل ہے تو آسپیٹل گر آسپیٹل ہے ایک تم سوٹا تو 12 مہینہ ہو گیا تو ڈاکٹر ہے نہیں اور آسپیٹل آسپیٹل کی اس تر جرز ہو گئی ہے تو باریس میں پانی گردہ در اور کوئی ڈاکٹر اگر بیمار ہو جائے تو رسطے مہینہ ہو جاتا ہے ایک تو ڈاکٹر کی یہ پر سوٹی سکول ہے بچے زیادہ اور ٹھچے کمی ہے تو لڑی لوگ یا سے دو تین کمی یا سندلی جاتی سکول میں اور یہ سکول کی اور پانی کی پانی کے لیے کلومیتر جانا اور پانی کی مہیند کمی ہے ایک اسکول کی تو چلے جنتا کے مددے جنتا کا موڈ اور تمام چیزیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بالی ویدان شبا شیطر سے جہاں پر گاؤں کے چوپال میں ہم لوگ پہنچے ہیں اور گاؤں کے چوپال کا نظار آپ کو دکھا آمادھی مینیجر جنرل مینیجر کے پت سے تیاغ پتر دے کر کے لوٹے ہیں اور جنتا کے بیج یہاں کے مددے یہاں کے آبو ہوا انہیں امپریش کی خاص کر کمی کھلی نے اور جو بتائے انہوں نے کی ایک ٹیز دل میں اڑھتی تھی بڑی تکلیف ہوتی تھی بیکار ہم لوگوں نوکری کرنا اگر ہمارے شیطر کے لوگ اس طرح سے پریشان ہو ہم ایسی کمروں میں بیٹھیں مجھے لگتا ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے بچے بڑے جاگروخ ہیں انہیں پتا ہے کہ ان کے مددے کیا ہیں جن مددوں کو لے ووٹ کریں گے ووٹ کاسٹ کریں گے ان کی علاقی کی ضرورت ہیں اور ان علاقی کی ضرورت کو سمجھ سب سے بڑی ضرورت ہے پرتیاشو کی بہت